جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر اسیمبلیاں بارہ اگست کو تحلیل ہوتی ہیں تو گیارہ اکتوبر تک وہ انتخابات کروا دیں گے الیکشنز کروا دیں گے وہ الیکشنز کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑی سینئر سورس نے مجھے کچھ انفرمیشن دی الیکشنز کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بالکل تیار ہے اگر اسیمبلیاں جاتی ہیں تو وہ الیکشن کروا دیں گے کیونکہ اگر وقت پہ اسیمبلیاں جاتی ہیں تو ساٹھ روز میں انتخابات ہوں گے اگر وقت سے پہلے اسیمبلی توڑی جاتی ہے تو نوے روز میں انتخابات ہوں گے تو دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن تیار ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن کو اس وقت گو ہیڈ مل چکی ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں اور وہ الیکشنز میں جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے اپنے ذرائع جو سورسز کو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ابھی تک ہمیں نظر نہیں آرہا کہ انتخابات کب ہوں گے کس وقت ہوں گے اور وہ ہوتا ہے کہ ایک واضح حکم دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اکتوبر کے مہینے کی تیاری کر لیں یا آپ نومبر کے مہینے کی تیاری کر لیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت تک آج کی تاریخ تک چیزیں کلیر نہیں ہیں ہاں ہو سکتا ہے کال ہو جائیں پرسوں ہو جائیں اگلے مہینے ہو جائیں جب اسیملیاں ٹوٹتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس وقت تک الیکشن کمیشن کے اندر ہائیلی پلیس سورسز جو ہیں وہ ہمارے دوستوں کو ہمارے مختلف ذرائع کو یہ بتا رہی ہیں کہ جناب اس وقت تک الیکشن کی کوئی تیاری نہیں کی جا رہی ہے ہم تیار ہیں پر یہ نہیں پتا کہ کس وقت الیکشن ہوں گے تو یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے اب الیکشن آپ کو پتا ہے کہ نگران سیٹ اپ آئے گا اس کے بعد الیکشن ہوں گے اب تو جو قانون میں تبدیلی آ گئی ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن کا کردار بڑا بڑھ گیا ہے الیکشن کمیشن ڈیٹ بھی چینج کر سکتا ہے وہ تاریخ بھی دے سکتا ہے تو اب یہ بحث ایک چھٹ چکی ہے اس وقت کہ کیا الیکشنز وقت پہ ہوں گے یا پہلے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے تو یہ خبر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے لیکن الیکشن کمیشن کے اندر سے لوگوں کو صحافیوں کو جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت تک بالکل ہم واضح نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی کلیر کٹ انسٹرکشنز نہیں ہیں کہ نومبر میں تیاری کر لیں یا اکتوبر میں تیاری کر لیں یا اگلے سال فروری میں تیاری کر لیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی معلومات واضح طور پہ وہاں پہ کنوے نہیں کی گئیں اچھا دوسری جو امپورٹن خبر ہے یکرین کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں اور ان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یکرین کو کسی طرح بھی اسلاح فرام نہیں کر رہے کسی طرح کا بھی یکرین کو پاکستان کوئی اسلاح فرام نہیں کر رہا ہاں ان کی سیاسی طور پہ ان کی سپورٹ کی جاری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی نے یہ ریپورٹ کیا تھا مختلف ذرائع سے یہ چیز ریپورٹ ہوتی رہی کہ وہاں پہ پاکستان کا اسلاح استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ جو یکرین کے کمانڈرز تھے انہوں نے کوئی فوٹیج بھی شیئر کی تھی اور بی بی سی نے اپنی ریپورٹ کے اندر بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو راکٹ ہیں یہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ راکٹ جو ہیں اس طریقے سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے یعنی کبھی وہ کام کرتے ہیں کبھی وہ کام نہیں کرتے اس حوالے سے مختلف ذرائع اس کو ریپورٹ کرتے رہے مختلف چیزیں سامنے آتی نہیں لیکن یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ پاکستان ان کو برائے راست کوئی اسلاح فرام نہیں کر رہا مختلف سورسز سے ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی مختلف ذرائع سے خبر لینے کی کوشش کی تو یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ پاکستان ان کو کوئی اسلاح فرام نہیں کر رہا کیا وہاں پہ پاکستانی اسلاح موجود ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس لئے کہ پاکستان بہت سارے ممالک کو اسلاح فرام کرتا ہے اس میں افریقی ممالک بھی ہیں اس میں مشرق وستہ کے ممالک بھی ہیں اور کچھ پاکستان کا ایسا اسلاح ہے جو ہو سکتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے کہیں پہ دیا گیا ہو کسی ملک کو بیچا گیا ہو اور اس کی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں use by date ہوتی ہے جس طریقے سے کوئی بھی product ہوتا ہے اس کی ایک date ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے جب وہ اسلاح کی date گزر جاتی ہے تو اکثر وہ اسلاح مختلف جگہوں پہ black market کے اندر بھی آ جاتا ہے سال کے طور پہ پاکستان نے اسلاح بیچا میں کسی بھی افریقی ملک میں اس افریقی ملک کے اندر جب اس کی date پوری ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلاح یکرین پہنچا ہو جس کا ذکر بی بی سی کی سٹوری کے اندر بھی تھا اور اس حوالے سے بھی اس دن بھی جب وہ خبر سامنے آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کی تھی پر اینیوے پاکستان نے اس حوالے سے بات کیا کیونکہ یہ مسئلہ مختلف جگہوں کے اوپر اٹھایا جا رہا تھا اور مختلف جگہوں کے اوپر اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اچھا جی ڈالر کے حوالے سے اگلی سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے جب سے آئی ایم ایف سے پیسے آنے کی بات ہوئی ہے اور وہ پیسہ کچھ آیا بھی ہے اور کہا گیا کہ جی ڈالر اب بالکل نیچے آ جائے گا ڈالر یہ ہو جائے گا ڈالر وہ ہو جائے گا اب آئی ایم ایف خود یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تین سو پانچ روپے تک جا سکتا ہے یہ میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ کرزہ لے کہ ہماری ایکانومی بہتر نہیں ہو سکتی ڈالر کو ہم نیچے نہیں رکھ سکتے یہ چیزیں تب ہی بہتر ہوں گی جب مستقل بنیادوں کے اوپر پاکستان میں انویسمنٹس آئیں گی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی پاکستان کے موشی حالات بہتر ہوں گے تب یہ چیزیں جو ہیں بہتری ان میں آ سکتی یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک دم سے ہم کہیں کہ جناب ڈالر کم ایک سو سی پہ لے آئیں گے دو سو پہ لے آئیں گے یہ ہوگا تو وہ ہوگا نہیں یہ تب ہی بہتر ہوگا جب معیشت بہتر ہوگی اور اس کی بہتری کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اچھا جی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ حمزہ شہباز اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کا جو ریفرنس ہے اس میں بری کر دیا گیا ان کو اتصاب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو ان کی درخواستوں جو انہوں نے درخواستیں دیتی اس کے بعد ان کو بری کر دیا وزیراعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بریت کے لیے رجوع کیا تھا نیب عدالت سے اور اس میں آپ کو پتا کہ تقریباً سات عرب روپے سے زیادہ کی مبینہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا اس میں شریف خاندان کے مخلف لوگوں کے نام تھے شہباز شریف صاحب کی اہلیہ کا نام تھا ان کے بیٹے کا نام تھا ان کی غالباً بیٹی کا نام بھی تھا بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا لیکن ان کی جو بیٹی ہیں ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیا گیا ہیں ان کو بری نہیں کیا گیا رابعہ عمران جوسائبہ کو غالباً ابھی وہ پیش نہیں ہوئی عدالت کے سامنے جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور توحالی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ ایک طرف عمران خان صاحب کے اوپر آئے روز نئے مقدمات قائم ہو رہے ہیں دوسری طرف جو ہے جو شریف خاندان جن جو پہلے زیر عطاب تھا ان کے اوپر جو مقدمات تھے ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ رلیف مل رہی ہے اور اب یہ جو وہ مختلف مقدمات تھے مختلف مسائل تھے جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس حکومت کے خاتمے سے پہلے ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کیا جائے نیب کے حوالے سے ایک وانین میں جو تبدیلی ہوئی وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی جس میں پی ڈی ایم کے مختلف شخصیات ہیں ان کو قانونی ریلیف ملا تو یہ حکومت سنبھالنے کا جو مقصد تھا اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو بہت سارے اس طرح کے مسائلیں ان کو حل کیا جائے کہیں پہ ان کے حسات اگر زیادتی ہوئی ہے یا زیادتی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بحث ہے وہ آپ لمبی سیاسی بحث کر سکتے ہیں لیکن جو حکومت سنبھال لی گئی تھی وہ صرف اس لیے نہیں سنبھال لی گئی تھی کہ آپ نے محیشت سنبھالنے اور اپنی سیاست کو دعو پہ لگانا ہے حکومت سنبھالنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے جو اس قسم کے مسائل ہیں اس میں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے مراج یعنی پی ڈی ایم اور ان کے اتحادی دوستوں کو ریلیف حاصل کرنا ہے اس میں وہ کس ساتھ تک کامیاب ہوئے ایک سال کے اندر کس طرح قانون میں تبدیلی ہوئی کس کس کے مقدمات ختم ہوئے وہ تمام طرح میڈیا ریپورٹ کر چکے ہیں تمام طرح چیزیں آپ کے سامنے بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ تینکیو سو ملتا ہے